ارشاد ہیل سینٹر میدے میں تضابیت بن جاتی ہے گیس بن جاتی ہے بھوک نہیں لیتی پیٹ میں درد ہونے لگ جاتا ہے خانہ خانے کے بعد متلی ہونا شروع ہو جاتی ہے ان میرے دوستوں کے لیے ان بزرگوں کے لیے ان بھائیوں کے لیے جو بندہ میرے اس نسکے کا استعمال کرنا شروع کر دے گا تو چند دنوں میں میدے کی تمام تضابیت ختم ہو جائے گی آپ کا میدہ پرپر کام کرنا شروع کر دے گا اور اللہ پاک آپ کو شفاہ آتا فرمائیں گے سب سے پہلے وجویات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی وجویات ہوتی ہیں جن کی بناپار جو میدے کے پرابلم پیدا ہوتے ہیں پیٹ خراب ہوتا ہے پیٹ کے اندر گیس بن جاتی ہے تضابیت بن جاتی ہے ریوہ کی دردیں ہونہ شروع ہو جاتی ہیں اور قبض ہونہ شروع ہو جاتی ہے کھل کا رپخانہ نہیں آتا میدے میں جلن ہونہ شروع ہو جاتی ہے سینے پر برننگ شروع ہو جاتی ہے ان کی وجویات ہیں میرے بھائیوں جو بندے پراپر خراق کا استعمال نہیں کرتے جو میرا بھائی میرا دوست میرا بزرگ تیج بچمسالوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تلی ہوئی چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنپار میدے کی مختلی قسم کی بماریاں لاکھ ہوتی ہیں اور میدے میں تضابیت بننا شروع ہو جاتی ہے میدے میں گیس بننا شروع ہو جاتی ہے اور میدے کے اندر درد دونا شروع جاتی ہے اس کی دوسری وجہات ہیں کہ جو لوگ رات کو سوتے وقت پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانے کے فوری بات سو جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی میدے کی مختلف بماریاں پیدا ہوتی ہیں سنت طریقہ کیا ہے کہ میرے بھائیوں مختلف حدیثوں کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پیٹے تھے اور پانی پانے پینے کا طریقہ یہ یہ تھا کہ پانی کو چھوٹے چھوٹے گھوٹوں کے اندر سرکار پانی پیتے تھے اور جب خانہ کھاتے تھے تو خانے کا چھوٹا لکمہ لینا اور اس کو بتی سے تیتی دفعہ چبا کر کھانا جہاں تک کہ موں میں پانی کی طرح لیکوٹ بن جائے نرم ہو جائے پھر اس کو نکلتے تھے میرے بھائیوں جے وہ طریقہ ہے جو بندہ اس طریقے کے مطابق پانی پیے گا اور خانہ کھائے گا تو میرے اللہ پاک کے کرم و فضل سے وہ ہمیشہ تاندرست اور توانہ زندگی گزارے گا اور اللہ پاک ان کو شفاہ آتا فرمائیں گے اور آخر میں ایک بہترین اس کا نوٹ فرمالے میرے بھائیوں چار پانچ چیزیں ہیں کسی بھی قریبی پنسار سٹور سے لے لیں لمبر ایک پر ہے دیسی جوان لینی ہے اپنے پچاس گرام لمبر دو پر ہے میتھی دانا لینا ہے پچاس گرام لمبر تین پر کالا نمک لینا ہے پچاس گرام لمبر چار پر سونف لینی ہے پچاس گرام اور لمبر پانچ پر آپ نے نشادر ٹھکری لینا ہے صرف دس گرام جو پانچ قسم کی چیزیں ہیں میرے بھائیوں کسی بھی قریبی پنسار سٹور سے لے لیں صاف کرنے کے بعد ان کو بریک پورڈر بنا لیں گرینڈ کروا لیں اور چمچ کا آدھا حصہ آدھا چمچ صبح کو اور آدھا شام کو خانہ خانے کے بعد آپ نے استعمال کروانا ہے میرے بھائیوں تو میدے کی ہر طرح کی جتنی بھی بیماریاں ہیں میدے میں گیس ہے تضابیت ہے درد ہے جلن ہے خانہ حضب نہیں ہوتا بھوک نہیں لیتی اور ریو آکی دردیں ہیں پٹھے درد کرتے ہیں جسم درد کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم و فضل سے اللہ پاک ان کو شفاہ آتا فرمائیں گے میرے بھائیوں اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں آگے اپنے دوستوں کو شیئر کریں اللہ پاک آپ کو اور آپ کی فیملی کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے موسیقی